آئی پیل دوہزار تیس میں ایم ایس دھونی کی کپتانی والی چین اے سوپر کنگز کی ٹیم اس بار اچھا کر رہی ہے ٹیم قریب قریب پلی اوپس میں انٹری کر سکی ہے اس سے سی ایسکے اور دھونی فانس خوش تو ہیں لیکن انہیں بیج بیچ میں کہیں نہ کہیں یہ ڈر بھی ستا رہا ہے کہ سی ایسکے نے اگر اس سال خطاب اپنے نام کر لیا تو دھونی کہیں آئی پیل سے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان نہ کر دیں ویسے تو دھونی کے مند میں کیا ہے وہ صرف دھونی ہی جانتے ہیں لیکن فلحال اس کی سمبھامنائے کافی کم نظر آتی ہے چلیے ذرا اس کے کارنوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دراصل دھونی ایک ٹیم مان ہے کوئی برا مانے یا بھلا لیکن یہ حقیقت ہے کہ سی ایسکے کے پاس اس وقت دھونی کا کوئی بھی وکلت نہیں ہے چاہے بات ماچ فنش کرنے کی ہو وکیٹ کیپنگ کی ہو یا پھر کپتانی کی سی ایسکے نے سال دوہزار بائیس میں آئی پیل سے پہلے اچانک ایم ایس دھونی کی جگہ روان زڑیزہ کو کپتان بنایا تو تھا لیکن اس کے بعد ٹیم کا شروعاتی ماچ میں کیا حال ہوا یہ آپ سے چھپا تو نہیں اس کے بعد جب دھونی پھر سے کپتان بنے تو کافی دیر ہو چکی تھی اس بار دھونی شروع میں ہی کپتان ہے اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ٹیم کا پردرشن کیا چل رہا ہے ٹیم کے پاس کوئی بہت بڑا سپر سٹار نہیں ہے کیوں وہ پلیئرز کو موٹیویٹ کر ان کا بس نکلوا رہے ہیں اس بیچ آئی پیل کی ایک نئے نیم نے بھی دھونی کے ریٹارمنٹ کو کچھ آگے تک ضرور ٹال دیا ہوگا اس بار آئی پیل میں ایمپیکٹ پلیئر رول بھی آ گیا ہے یعنی ٹیم ایک کھلاڑی کو کبھی ماچ کے دوران بدل سکتی ہے اس کا فائدہ اس بار ٹیم جم کر اٹھا رہی ہے سمبھاونا ہے کہ آنے والے سال میں سی ایس کے کسی اور کو کپتان بنا دے اور دیکھرے کی ذمہ داری دھونی سمبھا لیں وہ ایمپیکٹ پلیئر کے روپ میں آئیں اور اپنا کام کر کے چلے جائیں اس بار دھونی کو آپ نے ہر ماچ میں کچھ ہی گیندوں پر بلے بازی کرتے ہوئے دیکھا ہوگا یہ دراصل آگے کی تیاری ہے اس سے سمجھ آتا ہے کہ دھونی نے مینجمنٹ سے بات کر اپنی بھومی کا تیہ کر لی ہے آگے کی پلاننگ بھی تیار ہو گئی ہوگی نہیں تو جلد ہو جائے گی یعنی دھونی فانس راہت کی سانس لے سکتے ہیں ماہی ابھی کچھ دن اور میدان پر آ کر گیند بازوں کے چھکے چھڑاتے ہوئے نظر آئیں گے